السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم الپرسلان سیزن ٹو اپیسوڈ سیونٹی فائف کے بارے میں بات کریں گے آج کئی اس اپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے سیفریہ خاتون اپنے کمرے میں کھڑی تھی وہ بہت پریشان تھی وہ ادھر ادھر پیر رہی تھی گلچے کو دیکھنا چاہتی ہوں اتنے میتنک باہر سے گلچے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ باہر سے کہہ رہی تھی میں انہیں ملنا چاہتی ہوں سپائی کہتے آپ نہیں جا سکتے رکھ جائیے یہ سن کر سفریہ خاتون بہت حیران اور پریشان ہو جاتی ہے پھر وہ کہہ رہی تھی سپائیوں جلدی کرو دروازہ کولو میری بہن کو اندر آنے دو میں اسے بات کرنا چاہتی ہوں وہ بڑے دور سے میرے لئے آئی ہے مجھے اس کی بہت چاہت تھی مجھے وہ بہت یاد آ رہی تھی لیکن سپائیوں تم میری بہن گلچے کو مجھ سے ملنے نہیں دے رہے یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے باہر ذرین کہہ رہی تھی گلچے رو مت پریشان مت ہو اگر تم ایسا کرو گی تو تمہاری بہن مزید پریشان ہو جائے گی گلچے کہتی ہیں جبائیوں دروازہ کولو مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے سپائی کہتے ہیں الپرسلان صاحب کے سخت احکامات ہیں ہم دروازہ نہیں کول سکتے سفریہ خاتون غصہ ہو کر کہتی ہیں سپائیوں میں بے قصور ہوں آپ کے الپرسلان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے گلچے تم اپنے کمرے میں جاؤ میں تم سے ملنے آؤں گی میں وعدہ کرتی ہوں تم سے گلچے کہتی ہیں نہیں سفریہ میں آپ کو دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی بہن یہ سن کر سفریہ خاتون اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہیں اسے اندر آنے تو سپائیوں وہ بیمار ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی پھر خاموشی ہونے لگتی ہے یہ دیکھر سفریہ خاتون حیران ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہیں سپائیوں اب دروازہ کول دو مجھے الپرسلان صاحب کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے اتنے میں سنکھ دروازہ کھلنے لگتا ہے سفریہ خاتون پیچھے ہو جاتی ہیں الپرسلان صاحب گلچے کو لے کر اندر آ جاتے ہیں گلچے اپنی بہن سفریہ کو دے کر بہت زیادہ خوش جاتی ہیں اور اسے گلے لگتی ہیں الپرسلان صاحب کہہ رہا تھا ٹھیک ہے گلچے اب آپ اپنی بہن کے ساتھ وقت گزار سکتی ہے سفریہ خاتون اپنی چوٹی بہن گلچے کو گلے لگاتی ہے اور بہت زیادہ خوش جاتی ہے ادھر باہر گوھر کہہ رہی تھی کہ آپ یقین کر سکتی ہے کہ کیا ہوا کون یہ جان سکتا تھا کہ اندر صاحب ایسی حرکت کر سکتے ہیں کیا اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جو اس نے کیا اس کے گلے میں رسی بنے گا شاید یہ واقعی سفریہ ہو جس نے یہ کیا ہے والدہ سلجان خاتون پوچھتی ہیں وہ کیسے گوھر تمہیں کیسے معلوم کہ یہ سفریہ نے کیا ہے وہ اپنے آپ پر حملہ کیسے کروا سکتی ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے خود کو مارنے کے لیے ایک آدمی کو رکھاتا گوھر اس پر گوھر ہا کا اشارہ کرتی ہے تو سلجان والدہ کہتی ہے یہ ناممکن ہے گوھر پھر وہ مزید آگے بڑھنے لگتی ہیں اتنے میں اوکے خاتون بھی ان کے پاس سے گزرنے لگتی ہیں ادھر اہنال صاحب کہہ رہا تھا یہ کیا ہے میرے اللہ یہ کیسی قیفیت ہے اس کے بعد وہ فلشبے کا منظریات کرتے ہیں جب الورسلان صاحب تاجر سے پوچھ رہے تھے یہ حکم کس نے تمہیں دیا تھا مجھے یہ بتاؤ بورو بتاؤ اس پر وہ تاجر خاموش تھا پھر وہ کہہ رہا تھا اہنال صاحب مجھے اہنال صاحب سے حکم موصول ہوا تھا ادھر سپائی اوکے خاتون کو لے کر اہنال صاحب کے پاس پون جاتے ہیں سپائی کہتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا اوکے خاتون کسی کی آنے سے بہلے آپ کو چھلے جانا چاہیے اوکے خاتون ہاں کا اشارہ کرتی ہے تو سپائی وہاں سے چھلا جاتا ہے اور اس طرح یہاں پر آج کے اپیسوڈ کا ہو جاتے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ کرلوس اسمان سیزن فور اورال پرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی اون کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں ہم آپ کے سوال اور رائے کا جواب ضرور دیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ